بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ درباری علیہ گم گل شیف کا ادارے ہیں دو ہمارے ادارے یہاں راجٹل میں یہ انشاءاللہ تعالی نائنٹی فائف میں اس کے پہلے افتاق کیا تھا قبلہ صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور اس کے بعد تقریباً ابھی یہ یرمہ سالہ جو عرص مبارک جو قبلہ صوفی صاحب کی باعجازت درباری علیہ گم گل شیف عزیز عمدہ پیر رحمت اللہ علیہ کی اجازت کے طور پر یہ عامل عرص مبارک منا رہے ہیں ہفتہ بار محفظ ذکر بھی ہوتی ہے اور مہانہ یرمی شیف کی محفظ بھی ہوتی ہے باعجازت عزیز صاحب کے انشاءاللہ تعالی اور یہاں پر نمازیں بھی ہوتی ہیں جمعہ بھی ہوتا ہے بچے بھی پڑھتے ہیں اللہ حمدللہ یہ سارا فیضان جو ہے درباری علیہ گم گول شیف کا ہے ماشاءاللہ مگر یہ تھے لنگر شیف کا یہ پرگرام ہے اللہ حمدللہ درباری علیہ گم گول شیف کا یہ سب سے بڑا انتہار ہے یہ ہے کہ جہاں بھی محفظ ہو یارمی شیف کو عرص مبارک ہو ملاد مصطفی صلی اللہ وسلم ہو اس میں لنگر جو ہے وہ اپنے پیر و مشر کے اجازت سے درباری علیہ گم گول شیف کا لنگر ہر حالت ہوتا ہے آج میں آپ کے در پوچھنا چاہتا ہوں یہ کتنا عرص آج جا رہا ہے جب آج یارمہ عرص جا رہا ہے جب یارمہ عرص ہے انشاءاللہ ابھی تھوڑا دیر بعد سے ملتے ہیں ابھی تھوڑا پرگرام شروع ہو رہا ہے ہم تھوڑا پرگرام کی ویڈیو دکھاتے ہیں اللہ حمدللہ آج کی واجب و تعظیم مسلمان بزرگو دوستو بھائیو آج یہ مبارک اور مقدس تقریب سائید جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا پر اور پوسٹر کے ذریعے یہ دیکھا کہ آج یہ تقریب سائید ایک طرف جشن بیراج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حوالے سے اس ماہ مبارک کی مناسبت سے انعقاد پذیر ہے اس کے ساتھ ساتھ مہانہ یاروی شریف حضور غصو سکالائن مابوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے اور سب سے بڑی جو نسبت ہے سب سے بڑا جو تعلق ہے عالم اسلام کی عظیم شان ہستی اور دربارِ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ گمگو شریف کے والی سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے عظیم روحانی اور علمی پیش عباہ خواجہ خاجگان حضرتِ خواجہ زندہ پیر روشن زبیر غوثِ زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور پیر معصوم بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کے سالانہ عرصِ مبارکی تقریبِ سعید ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خلیفہِ معظم جن کی شخصیت کسی تعارف کی مہتاج نہیں ہے جنہوں نے نسب صدی سے زائد برطانیہ اور یورپ کے اندر عظیم و شاد دینی، مذہبی، ملی اور روحانی خدمات سرمجام دی ہے اپنے شیخِ طریقت کے حکم کے مطابق ان کی دعاوں سے، ان کی نظرِ انائج سے میری مراد خلیفہِ عاظم جناب الحاج صوفی عبداللہ خان نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ جو دربارِ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ گنگور شریف کے خلیفہِ عاظم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فرزندِ ارجمن خلیفہِ معظم جناب الحاج صوفی محمد جعبید اختر نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری محافظ اور مجالس کی زینت ہوا کرتے تھے ان کا بھی یاد کے اندر بھی اس مجلس کو انعقاد کیا گیا ہے اور آج آپ کے نورِ نظر ہمارے درمیان تشریف فرما ہے انشاءاللہ تعالیٰ تربارِ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ گنگور شریف کے روحانی فیضان سے اور اپنی دعاوں سے اہلِ محبت کو اہلِ نظر کو مستفید فرمائیں گے اور اپنے خوبصورت بیانِ ذیشان سے ہمارے قلوب و اظہار کو منور فرمائیں گے اللہ رب العالمین ان سے ممارک یہ تقریبِ سائید اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اس کا انعقاد تربارِ عالیہ گنگور شریف کے خدام کی طرف سے ہے اور وہاں کے خلافہ کی طرف سے ہے مسجد کی انتظامیہ کے تعاون سے ہے اور آپ سب عزرات کی تشریف آوری سے یہ اللہ کے مقبول اور محبوب بندے کی یاد کے اندر ان سے مبارکی عظیم بزم جو ہے یہ آراستہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور شنقائے محفل کے لیے ریڈیو کے ذریعے جہاں جہاں تک بھی یہ پیغامِ محبت جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس محفل کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق اطاف فرمائے عصبِ معمول عصبِ سابق محفلِ پاک کا آغاز اللہ کی پاک کلام قرآنِ کریم فرکارِ حمید کی تلاوت سے کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَلْفُسِكُمْ عزیزٌ عَلَيْهِ مَانِتُمْ عَلِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ فَإِنْ دَ مَنْ لَوْفَ قُلْ هَسْبِيًا لَا لَا اِلَهَ اِلَّا اُلَّا اُلَا اُلَيْهِ تَوَكَّنْ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ آمند باللہ صداق اللہ العظیم الحمدللہ سلمہ الحمدللہ ہم نے نمازِ اثر باجمات ادا کرنے کی ساتت حاصل کی اور اس کے بعد دربان شریف کے معمول کے مطابق اور اپنے شیخِ طریقت کی ہدایت کے مطابق ہمارے ساتھیوں نے بزرگوں نے جناب حاجی خلیل حسین صاحب لکش بندی جناب الحاج صوفی محمد زمان صاحب اور دیگر بزرگوں نے مل کر کلمہ طیبہ کا اس انداز کے ساتھ ورد فرمایا کہ یہ ایسا مبارک ذکر ہے یہ ایسی مبارک آواز ہے جو فاران کے چوٹیوں سے اٹھی ہے اور چاروں دانگے عالم کے اندر پھیلی ہے اور پھر دنگول شریف کی پہاڑیوں سے ٹکراتی ہوئی یورپ کی فضاؤں کو چیرتی ہوئی پورے یورپ کے اندر اور پورے برطانیہ کے اندر گونجی ہے الحمدللہ آپ نے یہ ذکرِ الٰہی کرنے کی سعادت حاصل کی یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہماری مسجد کے امام اور مدرس جناب حضرت مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحانہ 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 سبحانہ اللہ 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 صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول نبی کریم ونہنو علی ذالک علامن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین تمامی حضرات محبت سے درود پاک پڑھیں السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعلا زہابکہ سیدی یا حاتم النبیین السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعلا زہابکہ یا سیدی یا نور رب العالمین حمد و صلات کے بعد حضرت صاحب زادہ والا شان معزز علماء اکرام سامین اکرام آج کا یہ عظیم شان پروگرام الحمدللہ محراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنسلہ میں اور عرصے غوثِ زمان پیرِ طریقت رہبرِ شریعت جناب زندہ پیر گمکول شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرصِ مبارک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے صدقے ہماری حاضری قبول اور منظور فرمائیں حاضرین محترم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تمہ برحانہ آزم شان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی ذمہ داری لگا کر ہندستان بھیجیں تو خواجہ اجمیری تبلیغ کا کام کرتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ذمہ داری لگا کر گمکول شریف میں بیچیں تو بیچنا ان کا کام ہوتا ہے فیض جاری ہوتا ہے اور قیامت کی صبحوں تک لوگوں کے دلوں میں یہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ نقص کیا جا رہا ہے نقص کیا جا رہا ہے نقص جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے محفل میں آزری دیتا ہے عرصِ مبارک میں آزری دیتا ہے گیاریوی شریف میں آزری دیتا ہے آزتانے کے اندر آزری ہو جاتی ہے تو یہ ذکر کی برکت اور اللہ کے ولی کی نگاہِ کرم ہے کہ کسی کو خالی نہیں واپس لٹاتے دین کی لذت اور دین کا عیسق اور نبی کی محبت جناب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات اللہ بلند فرمائے عرصور زندہ پیر رو سے زمان جناب زندہ پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اور ویر معصوم بادشاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اللہ تعالیٰ درجات خانfel فرمائے اور ان سے لے کر جناب حضرت ابوبکر صدیق تک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یسار فیضان اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے وما علینا اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے صوفی صاحب کے ساتھ زندگی گزاری اور ان کے بعد پھر ان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے دن رات کوشش کی ان کی کتنی سعادت اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے حضور علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے دن رات کو ملسکی ایڈیو دن رات کے ساتھ ڈیو اللہ حافظ یا حیو یا قیوم لا الہ اللہ انتا سبحانہ کا انہی کنتو بین صالبین یا حیو یا قیوم لا الہ اللہ انتا سبحانہ کا انہی کنتو بین صالبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ تو آپ نے باقی میں قبول و مذہب فرمائے ہمارے دو بھائی بزرگیں حاجی صحبی محمد عبدالعوب صاحب انہوں نے ایک صحب اور مسجد کے لیے دیا اور انہوں نے کاروبار کے لیے دعا کے لیے درخواست کی اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں مذہب فرمائے حاجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی ومی صاحب انہیں ایک صحب اور دیا مسجد کے لیے ان کے بھی جتنے عزیز و قارب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ مسجد کا جو کام ہو رہا ہے اس سے میں یہ ساتھی تعاون فرمائے اللہ تعالیٰ سب کے تعاون کو اپنے بارگاہ میں خبول و مذہب فرمائے یہ کچھ کلام میرے پاس جمع ہے آپ نے بھی ایک کسی کلام شیف ہے تو اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملکہ سکیں یہ آرہم قرآن پاک ہیں اور بیس دفعہ صورتی عیاسی شیف ہے اور ایک لگ شبیہ دفعہ درود شریف ہے اور پہلا کلمہ بیس آزار تفاہ پیدا کلمہ تو میں ہر میخل میں یہ ساتھ ضرور حضرت صاحب کا قبلہ علم رحمت اللہ علیہ اور قبلہ صوفی صاحب کا ارشاد ضرور پیش کیا گفتا ہوں کہ جب فرماتے تھے جب دعا ہو یہ تصبر کریں گے دعا ہمارے حق میں ہوگا اگر نام برنام لی جائے تو پھر آر ایک آدمی کا نام لینا کافی وقت رہے گا اس لیے جب دعا ہوگی یہ تصبر کریں گے یہ دعا ہمارے حق میں ہو رہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا یہ سب پورا آپ کو ملے گا آپ نے جو کلام ابو دعا فردروشی ایک دفعہ خمشی طہرہ فردوشی پڑھ کر قبلہ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جزار کریں ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرات حسنتوں واقنا عذاب النار واقنا عذاب القبرے واقنا عذاب الحشرے واقنا عذاب المیزان یا اللہ پاک آج کی محفلو جتنی کلام پاک میرے پرکر ملت کیے جتنی سے ساتھ ہیں ابھی پڑا سب اپنے بارگاہ میں قبول فرمانا سب کا صحاب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیتاً توفتاً پیش کرتے ہیں قبول اور مقبول فرمانا ان کے والدین اولاد پنج ستم پاک ستی کین شہدائی سالحین جناب غوث ورازم عبوبی سبحانی شیخ عبدالقادل جیلانی نقشہ بندی قادری چیشتی چون سرسینے جتنے ہوریا ہے اکرام اس دنیرے یہ سب کو پیش کرتے ہیں قبول اور مقبول فرمانا Pierre Plauge برخصوص اس کلام کا صحاب ہم حضرت زندہ پیر صاحب پیر معصوم بiłشاہ صاحب کو پیش کرتے ہیں قبول اور مقبول فرمانا اور یہ اللہ پاک اس کلام کا صحاب ہم حضرت سوویل صاحب حکم لواری صاحب کو پیش کرتے ہیں قبول اور مقبول فرمانا اے اللہ پاک انہوں حصیوں کی درجات میں لا تعدا بیش بار لنیا تا فرمانا اے اللہ پاک جتنے ساتھ انہیں حصہ ڈالا خدمت کی حاضری دی ان سب کے جو رشتدار حق دار عزبنیس چلیں سب کو اس کلام کا ساتھ پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرمانا اور اے اللہ پاک کلام کی برکت کی تفحت صاحب ارز کے تفحت جتنے ساتھ انہیں حصہ ڈالا خدمت کی حاضری دی یاللہ ان سب کے حصے حاضری و خدمت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمانا اور یاللہ ان سب کو عجر اطاف فرمانا اور یاللہ جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں جتنے ساتھی ارادہ تھا آنے کے لئے لیکن نہیں آسکے ان سب کے یاللہ حاضرین کو قبول کرنا اور یاللہ حاضرین کی دین و دنیا کو شالبال فرمانا اور یاللہ ان کے کاروبار میں برکتیں وسط اطاف فرمانا اور یاللہ پاک جس طرح کوئی حضرات میں حضر صاحب سے درب خالی نہ جاتا تھا یاللہ پاک اس طرح آج کی محفظ سے کوئی کو خالی نہ لوٹانا یاللہ پاک جن کے اولاد رہیوں کو نیک رنی نہ اولاد اطاف فرمانا جن کے بیماری ہیں یاللہ تمام بیماریوں کو دوہانی جسمانی بیماریوں سب کو دور فرمانا اور یاللہ پاک جن کے رشتے نہیں ہو رہی یاللہ ان کو نیک رشتے اطاف فرمانا اور یا اللہ پاک جنہیں ارادم کیلئے جس قلعے کیلئے دعا کی درخواست کی گئی یا اللہ پاک ہم سب کے نئے کو جائز تمننا پوری فرمانا اور یا اللہ پاک ہم سب کو صرف مستقیم پر دائم اور قائم فرمانا یا اللہ پاک ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے میں ہیں یا اللہ پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب اولیاء سب نبیوں سے امام تھے یا اللہ لیکن ہم نے حق نہیں ادا کر سکیں یا اللہ پاک ہم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیف فرمانا اور یا اللہ پاک ان کی صیرت پر پڑھنے پر اور اس پر عمل کرنی کی توفیق عطا فرمانا اور یا اللہ پاک ہم سب کو آپ کی گار اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گر اور مرشد اقصر کی گر کی زیارت نصیف فرمانا بار بار یہ سہادت نصیف فرمانا اور یاللہ پاک اس جگہ کو آپ نے ذکر سے اور درود اسلام سے عباد رکھنا کوئی کوئی آج کی محفت سے خالی نہ اٹھانا جتنے ساتھی نے حصہ ڈالائے جتنے ساتھی نے مشرق کے ساتھ تعاون کیا یاللہ پاک ان سب کے گھروں میں خیر و برکت نصیب فرمانا ان سب کے نئے کو جائز تمننا پوری فرمانا اور یاللہ پاک ہم کو سویفی صاحب کے نقش قدم پر چلنے میں توفیق عطا فرمانا تاکہ ہم حضرت اللہ پی صاحب کے مشرق کو جاری رکھ سکیں وہ ان کے فیض سے فیض جاب ہو سکیں سبحانہ ربکہ رب العزت یا ما یاسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ساتھ سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہلا کون سلام مصطفی جانِ رحمت پہلا کون سلام شمائے بزمے دایت پہلا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفی میرے پیرے تری گت پہلا کون سلام مصطفی جانِ رحمت پہلا کون سلام شمائے بزمے ہی دایت پہلا یا علیہ صدقہ آلِ رسول اور یہ سلام آج جانا ہو مبادر مبارک سلام قبول فرمانا آمین مال مال جان ایمان سلام نواز دعا دن ثاند جم ہم لار پوری سمانا کوئی کو آج کی مفت سے خالی نہ رکھانا سرحان ربی کرو بیر ازد یا ما یسی کون والسلام علی المرسلیم والی حمد رکھان موسیقی